اسلام علیکم ویلکم بیکن یاسمینز ریسپیز آج میں بنانے جا رہا ہوں یہ قیوامی سمئیہ عید کے بعد کئی دن تک عید کا ہی محول بنا رہتا ہے اور ہم عید کے کھانے کئی کئی بار تک بناتے ہیں اس لئے آج میں آپ کے ساتھ قیوامی سمئیوں کی ریسپیز شیئر کرنے جا رہا ہوں چلیے دیکھتے ہیں یہ کس طرح سے بنتی ہے اس کے لئے میں نے بناتے ہیں سمئیوں کا ایک کلو کا ایک پورا پیکٹ مانگوا لیا اس پیکٹ میں سے میں نے آدھی سے بھی آدھی یعنی ون فورت لے لیے یہ تقریباً دھائی سو گرام کے قریب ہوں گی پھر ایک ویسل میں میں نے چار ٹیبل اسپون گھی ڈال کر ان کو بہت اچھی طرح سے اس میں فرائی کر لیا اور ان کو بہت ہی اچھی طرح سے میں نے بلکل گولڈن کلر آنے تک میں نے ان کو روست کیا ہے تاکہ ہماری سمئیہ بہت اچھی بنیں جب روست کر لیا ہے تو میں نے ان کو نکال کی ایک بھرتن میں الگ رکھ لیا ہے اس کے بعد میں نے اس میں آدھا کپ دودھ ایٹ کر دیا تاکہ یہ ہلکی سی نرم پڑ جائیں میں نے ایک ویسل لے لیا ہے اور اس میں دو بڑے چمچ دیسیگی ایٹ کیا ہے اس کے بعد میں اس میں دو چھوٹی علاچیاں ایٹ کر دوں گی جب وہ کریکل ہونے لگیں گی تو اس میں میں نے ایک کپ پانی ایٹ کیا ہے اب مجھے اس پانی میں ڈھائی کپ چینی ایٹ کر دینی ہے اور چینی کو جب تک پکانا ہے اس پانی میں جب تک کہ چینی پوری گھل نہیں جاتی اس کا مجھے کوئی کمام نہیں بنانا ہے کمام اگر بنا دیں گے تو زمینہ ہارڈ ہو جائیں گی بس اتنی دیر تک ہی پکانا ہے اس پانی میں کہ چینی جو ہیں بالکل سے ڈیزولو ہو جائے اب اس اسٹیج پر میں کھویا ایٹ کروں گی کھویا سو گرام کے قریب ہوگا اس کو میں نے ہلکا گلابی بھون کر رکھ لیا تھا تو وہ کھویا مجھے اس اسٹیج پر ایٹ کر دینا اور کھویا کو بھی اتنا پکانا ہے اس میں کہ یہ بھی اچھی طرح سے اس شگر کے پانی میں ڈیزولو ہو جائے کھویا بھی اب اچھی طرح سے اس میں پک چکا ہے اور بہت اچھی طرح سے اس میں میکس ہو گیا اب ہم سوئیہ ایٹ کر دیں گے اب ہم نے سوئیہ اس میں ڈال دی اور دھیرے دھیرے اس میں میکس کریں گے اب سوئیہ اس میں بہت اچھی طرح سے میکس کرنے کے بعد اتنی اچھی طرح سے میکس کرنا ہے ہمیں کہ اس میں جو شگر اور جو کھویا ہے وہ پوری سوئیوں میں اچھی طرح سے میکس ہو جائے اس کو میکس کرنے کے بعد ہم اس کو ڈھکن لگا کے پکنے کے لئے رکھ دیں گے اس کو ہمیں بس پانچ منٹ تک سم پر پکانا ہے اس کے بعد ہم ہم ڈھکن کھل کر دیکھیں گے سوئیہ ہماری کتنی پک چکی ہے اس میں مویششر بہت کم بچا ہے سوئیہ آلموسٹ پک چکی ہے اب ہم اس کو ایک ڈیڑھ منٹ اور اسی طرح سے چلا کے تھوڑا سا اس کا پانی خوش کر لیں گے اس کے بعد ہم اسے لڈ لگا کر ایک دو گھنٹے کے لئے ریسٹنگ کے لئے چھوڑ دیں گے آفٹر ریسٹنگ میں آپ کو انہیں کھل کر دکھاتی ہوں یہ دیکھیں بلکل صحیح صبح بلکل صحیح ہو چکی ہے میں نے یہ سوئیہ رات میں بنائی تھی اور اب دیکھیں میں نے صبح کھل کر دکھا یہ بلکل صحیح ہو چکی ہے اب ہمیں اس کے اوپر بھگار لگانا ہے اس کی تیاری کرنی ہے میں نے ایک پین لے لیا ہے اس میں دو بڑے چمچ بھر کے میں نے دیسی گیٹ ڈالا ہے جب یہ ہلکا گرم ہو جائے گا تو میں نے اس میں دو چھوٹی الائچیاں ڈال دی ہیں جب الائچیاں کریکل ہو جائیں گے تو میں نے کچھ ڈرائی فروٹس کاٹ کے رکھے ہوئے تھے جیسے کہ بادام ہے کاجو ہے اور کشمچ بھی میں نے دھوکے رکھ لیتی اور چھوٹی بھی میں نے دھوکے رکھ لیتی سب سے پہلے میں اس میں ہارڈ ڈرائی فروٹس جو تھوڑا دیر سے روست ہوتے ہیں جیسے کہ کاجو اور بادام وہ ڈالوں گے جب یہ ہلکا گلابی ہونے لگیں گے تب دوسرے ڈرائی فروٹس کو میں ایٹ کروں گے اس کو میں مستقل سٹر کرتے جارہوں ہوں تاکہ یہ نیچے لگنے نہ پائیں جب یہ لائٹ گولڈن کلر کے ہو جائیں گے تو اس کے بعد اب میں چرونجی ایٹ کروں گے اب مجھے اس میں کشمچ کو ایٹ کرنا ہے کشمچ میں نے پہلے سے ہی واش کر کے رکھ لیتی تو اب میں اسی میں کشمچ کو ایٹ کر دوں گے کشمچ جب روز ٹھونا شروع ہوگی تو اس کی پہچان یہ ہے کہ یہ پھولنا شروع ہو جائے گی جب یہ کشمچ پھولنے لگیں گے تو میرے پاس جو پستہ میں نے سلائس کر کے رکھا ہوا تھا وہ ایٹ کر دوں گے اور ایک دو بار بس اسٹر کروں گے اور اس کے بعد اس پورے بھگھار کو میں سوئیوں کے اوپر پور کر دوں گے دیکھئے میں نے ان سبھی روستے ڈرائی فروٹس کو سوئیوں کے اوپر پور کر دیا ہے اور اب اس سوئیوں میں ان سب کو میں مکس کر دوں گے اس کے بعد مجھے سوئیوں کو ڈش آؤٹ کر لینا ہے اور کچھ ڈرائی فروٹس میں نے بچا کے رکھ لیے تھے تاکہ مجھے اوپر سے گارنش کرنا ہے تو اب میں اس کو اوپر سے گارنش کر رہا ہوں خاص ہور سے آپ پستے سے گارنش ضرور کیجئے گا کیونکہ پستہ بہت زیادہ اس کے اوپر اچھا لگتا ہے اب میں اس کو ایک بال میں نکال کر آپ کو دکھاتی ہوں دیکھئے کتنی لا جواب بنی ہے بلکل بکھ رہے ہوئے اور یہ ٹیسٹ میں بھی بہت ہی اچھی بنی ہے آپ اس کو اس طرح سے بنائیے اور پھر مجھے کامنٹ باکس میں بتائیے گا کیسی بنی اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اگر میری ریسپی آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز میری ریسپی کو لائک اور شیئر کیجئے پلیز سبسکرائب کیجئے میرے چینل کو اللہ حافظ